جی اسلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت اللہ کی زمان میں ہوں گے تو یہ ایک جرمن شیفت ڈاگ کا کیج بنایا تھا یہ چیک کریں یہ فولڈنگ کیج ہے نٹ بولڈ سسٹم تو ابھی یہ اسیمبل ہو رہا ہے اس میں نٹ بولڈ نہیں لگائیں گے کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا تو آپ تمام بھائیوں کو دکھانے کے لیے کہ کس حساب سے اس نے اسیمبل ہونا ہے تو یہ اس کا سینٹر پرٹیشن آگیا ہے سینٹر میں ایک دروازہ لگائے آپ تمام بھائیوں کو دکھا دیتے ہیں ان اوٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ سینٹر میں دروازہ ہے وہ والی سیڈ علیدہ ہو گئی یہ والی سیڈ علیدہ ہے اس کی ایج کا جو سائز ہے ٹویل فیٹ اس کا فرنٹ ہے سکس فیٹ ہائٹ ہے اور سکس فیٹ اس کی ڈیپٹ ہے یہ اینچی ڈیڑھ کے پیپ میں بنے ہے اس کے بعد اس میں اندر جو میٹریل استعمال ہوئے وہ دس نمبر کی تار استعمال ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور زبردست چیز آپ کو دکھاتے ہیں اس کا جو دانے پانی کے لیے ہم نے سسٹم لگایا ہے جو ڈیزئین کی ہے وہ اس حساب سے ہے یہ جہاں پہ چھوٹکی لگی ہے یہاں پہ اس کو آپ موو کریں گے یہ اس کے ہنگر ہیں اس میں سٹیل کے برطن لگیں گے یہ آپ یہاں پہ ہنگ کر دیں اس کے اندر سٹیل کے برطن لگ جائیں گے اس کو آپ ایزیلی جہاں سے موو کریں اور یہاں پہ لاؤک کر دیں مطلب آپ نے دانے پانی کے لیے میند دروازے کے استعمال نہیں کرنا ہوگا ان فیوٹر اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ہم نے جو دروازہ ڈیزئین کی ہے وہ اس حساب سے کی ہے یہ دکھائے گا یہ دیکھیں ایک اس سیٹ پہ درواز ہے ایک اس سیٹ پہ انکل جی کھولیں ایک اس سیٹ پہ تو کافی دوستوں کے کومنٹس آ جاتے ہیں کہ حاصل بھائی اس پہ کاؤسٹ کتنی آئی ہے تو یہ جو جال بننا ہے فل اینڈ فائنل کوئی بھائی خواہش ماند ہے کسی نے ایک پیس بنوانا ہے دس پیس بنوانا ہے سو پیس بنوانا ہے فل اینڈ فائنلیس کی جو کاؤسٹ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار رپیہ یہ ورکشاپ کا پینفلیکس ہے کوئی بھائی کسی بھی قسم کا کیج بنوانا چاہتا ہو ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کرے اس کے بعد انصر بھائی یہ آپ کا ایک دو یہ حسیلوں کے توکر ہیں اس کے بعد یہ دو کیج ہیں آپ کے ایک اور دو یہ دیکھیں یہ اس حساب سے ہم نے بنائے یہ دانے پانی کا سسٹم ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دانہ پانی ڈالیں یہاں پہ موگ کریں اس کو جہاں پہ چھٹکی لگا دیں اس کے بعد یہ میندر راز ہے یہ چیک کریں نیچے ٹری جو ہم نے ڈالا ہے یہ تین تین انچ ڈیپتھ میں ہے کیج ٹری اس کے اندر آپ مٹی یا کالین کا پیس آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اپنا بارٹ یہاں پہ سٹینڈ بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہم نے کوسٹر بھی لگا ہے سنگل بندہ اس کو ایزیلی موو کر سکتا ہے کہیں پہ بھی موو کر کے لے کے جانا چاہے تو سنگل بندہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے یہ دو کیج ہیں آپ کے اس کی ٹری بھی بنی ہوئی ہے وہ سیٹ پہ ہے وہ ابھی اس میں ایڈجسٹ کرنی ہے اس کے بعد چاچا جی جائیں گے پہلے کی طرح جو پورے پاکستان میں میرا مال لے کے جاتے ہیں چاچا جی اسلام جھنگ والے بھائی آپ کے چار پیس ایک دو دو پیس کلر ہوئے ہیں وہ بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد طیب صاحب گجر خان سے آپ کے ایٹین درغازے تھے اٹھارہ پیس دو پیس یہ ہیں سولہ پیس آپ کے یہ ہیں یہ فینل ہیں انشاءاللہ کل کی گرگ میں یہ بھی وجوا دیں گے اس کے بعد سب سے انڈ پہ یہ چیز اگر نہیں پایا تو پہلے جزاکم اللہ خدا حافظ دوستو